اور اب تو اتنے اتنے خطرناک لوگ نکلے ہیں اتنے اتنے خطرناک اب تو پیر بھی ایسے نکل پڑے ہیں کمبخت وہ بھی نماز نکلے ہیں پیر بھی ایسے نکل پڑے ہیں بعض بعض پیر اتنا بتتمیز ہے اتنا گھنڈا ہے اتنا بے حیاء ہے چھوٹتا ہی مولتا ہے اگر کسی مرید نے یہ کہہ دیا کہ نماز کا وقت ہو گیا یہاں تو دنیا میں تو مجھے دیکھ لیں میں تجھے دیکھوں نماز نہ پڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن نماز کا انکار کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے ایمان سے نکل جاتا ہے اب بتاؤ جب ہمارے ریبر ہی ایسا ہو جسے ہم پیر بنائے پڑے اگر وہ ہی ایسا ہو انہی لوگوں نے زیادہ گھنڈا گردی مچا رکھ کیے انہی لوگوں نے حالات خراب کر رکھے ہیں اور جو رہے بچے تھے وہ ہماری ماں بہت 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 بڑا گئی حدیث مجھے یاد آنے لگا میرے نبی فرماتے فرماتے نہ آنکھوں میں آنسو لی آئے صحابہ بیٹھے تھے آمنہ کے لال بیان فرماتے ہوں میرے جانساروں میرے جانے والوں کلمہ پڑھنے والوں میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں اتنا کہہ کر کہ نبی رونے لگے صحابہ نے عرض کیا کہ کونسا زمانہ نبی بولے ایک زمانہ وہ آئے گا وہ ہوگا کہ زمین آناج سے زیادہ بیماریاں پیدا کرے گی اور آسمان پانی سے زیادہ آفتیں برسائے گا صحابہ پوچھنے لگے عرض کرنے لگے آقا وہ زمانہ کب آئے گا کونسا ہوگا ذرا ہی تو نہ بتا دے میرے نبی نے فرمایا میرے جانے ساروں چاروں کلمہ پڑھنے والوں سنو زمانہ وہ ہوگا جب مرد اور عورتیں بے پردگی کرتے کرتے بے حیائی کرتے کرتے دھاروں سے باہر آ جائیں گے اور اس پہ ہیائی اور اس پہ پردگی کو اچھا جانا جانے لگے گا آج دیکھ لو وہ زمانہ آگیا یہاں کم سے کم دس پندرہ باپ ایسے ہیں جن کی بیٹیاں تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی سمرا والا ہاں سمرا والا آپ کے یہاں شادی ہوتی ہوگی دیکھ لیں اسی مہینے میں اگلے مہینے میں جب بھی اگر دس بیس تیس بھی عورتیں تو کسی بھی اللہ کی بندی کے دھنکے کپڑے نہیں ملیں گے دیکھ لیو شادی میں کسی عورت کی چھٹیا کیسی ہوگی کسی کے بال کیسے ہوں گے کسی کا گلہ چرا ہوگا کسی کی آستین ختم کوئی اتنے اتنے بڑے پہنچے والی کوئی الٹا سیدھا میک اپ جیسے کپڑے بیسے یہ آپ ہو کے پٹھ لیں یہ ساری چیزیں ملے گئی مگر آج باپ ہے نا باپ یہ تو بیچارہ اپاہی جو گیا بہرا دونگا توتلا سمم بکم عمیون اور کیا کہ یہ کوئی بولنے والا لائن بولو نہیں ہے کیسا شادیوں دیکھ لوں حالات مجھے اتنا بتاؤ پیار یہ شادیوں میں جو فیشنی لے کپڑے پہن کے لڑکیاں عورتیں ہماری بہنیں ان کا کوئی نہ کوئی باپ تو ہوگا نا ان کی کوئی نہ کوئی ماں تو ہوگی میں اس باپ پہ بڑا توجہ دینا چاہتا وہ باپ کیسا باپ ہوگا جس کی جوان بیٹی یہاں تک باہیں دکھا کے جس کی جوان بیٹی دپٹہ اس کے پاس نہیں ہے اگر ہے بھی تو ایک طرف پڑا ہے اس دپٹے سے کوئی کام نہیں ہو رہا جس کی جوان بیٹی وہ ستنیے پہنے اور وہ ہی سب بے بے حیاء جیسے کپڑے پہنے جیسے فلموں میں اور وہ سب کیا کیا اور وہ سب پہنا جا رہا اور اس باپ کو اپنی بیٹی کی خبر نہیں اور اگر خبر ہے تو کچھ کہتا نہیں اب اس باپ کو کہا لے جا کے ڈالو گے ارے وہ باپ کیسا باپ جو اپنے خون کو اپنی جوان بیٹی کو نہیں روک سکتا تو محلے کی بیٹی کو کیسے روکے گا آپ دیکھ لینا میری ان باتوں کو آزم لینا آج لوگ ہم پہ انگلی اٹھاتے جس مزار پہ جا کر دیکھو عورت لڑکیاں بھرمار پٹی پلی کسی بھی مزار شریف پہ جا کے دیکھو نہیں یہ کیا آپ دیکھتے ہو مجھ سے زیادہ دیکھتے ہو کوئی بھی مزار اللہ ماشاء اللہ ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا جہاں پر عورت پٹی نہیں اور خالی جائی نہیں رہی ہے توبہ توبہ وہ بے حیائی ایسے بھاگ جب عورت بھاگے گی تو اس کی بے پردگی نہیں ہوگی جب جوان لڑکی دوڑے گی اس کا جسم اس کا دوپٹ نہیں ہے یا کسی کسی کا یہاں بندہ ہوا کوئی یہاں پھاڑ کے چونیوں سے کٹ رہی ہے کوئی بلیٹ سے کٹ رہی ہے کوئی بھال پھیلا کے جھوم رہی ہے کوئی ادھر الٹی لٹ کی پڑی ہے کوئی در کیا بے حیائی کا بازار لگا میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ باپ کا ہے جس کی جوان بیٹی پچھاڑے کھا رہی ہے جس کی جوان بیٹی آج تماشا بنائے پڑی تماشا کسی بھی مزار پہ جا کر دیکھ دیکھ پیار امانداری اتنے مزاروں پہ سب لڑکی سب پہ جن آپ آگے کیا سب پہ جن ہیں نہیں گارنٹیڈ اگر سو کود رہی ہیں مشکل سے دس پہ کوئی نہ کوئی بات ہے نوے کو بگاڑنے والے یہ ماں باپ ہیں اگر یہ باپ اور یہ ماں بچپن سے کنٹرول کرتے تو یہ بیٹی مر جاتی مگر بغیر تو پٹے کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی لبین فرمایا سب سے پہلا مدرس ماں کی گود اطلب العلم من المہدی لاللہ علم حاصل کرو ماں کی قبر سب سے پہلا مدرس ماں کی گود اب ذرا مجھے بتاؤ جب مدرس آئی بگڑا ہوا تو بچے کا کیا ہوگا یہ ماں پہنی بیٹی کو تو پٹا نہیں اڑا سکتی تھی لیکن ماں کیا اڑھائے گی ماں خود بڑھا پہ میں چالیس سال کی دھیڑ دو چٹی یں کرے گھوم رہی ہے وہ بھی ماں بھی چالیس سال کی ہو گئی بالوں کے پپ پپ بھی لٹکائے پڑی ہے بالوں کی ڈیزائننگ کی چھٹی اپی ہیں ماں کا لینگ اور ماں کی وہ ستنیا اپی نہیں چھوٹی ماں کا میک اپی نہیں چھوٹا کون صدا رہے گا جوان بیٹی ہے اس زیادہ ماں میک اپ کرتی شادی یوں میں دیکھ لو ماں بھی میک اپ کرے فیشنیل کپڑے پہن کے گھوم رہی ہے بیٹی بھی گھوم رہی ہے نبی نے فرمایا تھا سب سے پہلا مدر سما کی گود ہے میں اپنی بہن سے پوچھ نہ چاہوں گا ارے اللہ نے تجھے ماں بنایا تو کس لیے بنایا اس لیے بنایا تو اپنی بیٹی کی حفاظت کرتی تو اپنی بیٹی کی دیکھ رہ کرتی اللہ نے تیرے گھر میں بیٹی عطا فرمائی تو رحمت بنا کے عطا فرمائی مگر تُو نے زحمت بنا دیا باپ ماں کی بھی کمی نہیں نہیں ہے کمی ماں کی اور باپ کی ایک کمی اور ہے وہ بھی سن لو اس گاؤں میں شاید نہ ہو کیونکہ یہاں پہ ٹاور نہیں ہے باپ کی ایک کمی یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو باپ نے موبائل دیا ہے تمہارے گاؤں میں شاید نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ رینج نہیں آ رہی ہے مگر اور گاؤں میں جا کر دیکھو کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جن کی بیٹیوں پر موبائل نہ ہو اس باپ کو پکڑ کے پوچھو تیری بیٹی کے ہوائی جہاز چل لے ہے تیری بیٹی کے ہلوکوٹر رہے تیری بیٹی کے ٹرک چل رہے تیری بیٹی کی بسے چل رہی بول تُو نے موبائل بیٹی کو کیوں دیا وہ وٹسپ چلائے گی فیس بک چلائے یوٹیوب کھولے گی گندی گندی تصویر گندے گندے پوٹو اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے جو اچھائی کی طرف قدم کم جاتا برائی کی طرف قدم زیادہ جاتا آج دیکھ لو شادیوں میں جس لڑکی پہ ہے تو یا تو مباد